موسیقی کچھ روز قبل نوری آباد کے قریب ایک مسافر بس میں آگ بھڑک اٹھی اس واقعے میں اٹھارہ افراد جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی جھلس کر جانباک ہو گئے اس افسوسناک حاصل نے انٹر سٹی یا انٹر پروینشل ٹرانسپورٹ بس سرویس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے ایک داماد پر ایک بڑا سوال یا نشان کھڑا کر دیا ہے آج ہم کراچی بس ٹرمینل آئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ انٹر سٹی یا انٹر پروینشل ٹرانسپورٹ سرویس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا ایک داماد اٹھائے گئے ہیں یہ کراچی سے سائیوال جانے والی بس ہے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ایمیجنسی گیٹ کام کر رہا ہے یا نہیں اچھا یہ سامنے ایگزیٹ گیٹ ہے اچھا اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا ہے تو یہ کھل کیوں نہیں رہا اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جب یہ گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے تو کیا چلنے سے پہلے آپ بتاتے ہیں مسافروں کو کہ یہ ایمیجنسی گیٹ ہے اور آپ نے جب کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو آپ نے اس کو ایسے کھولتے ہیں ہماری ہوشتر ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بس ہے آپ کی جو جہاں سے روانہ ہو رہی ہوتی اس میں آسٹس چلنے سے پہلے تمام مسافروں کو بتاتی ہے مسافروں کو بتا دیتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ کیسے کھولے گا تو مسافروں کیسے بتا مسافروں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایمیجنسی گیٹ ہے اور اس کو کھولنے کا یہ طریقہ کار ہے لیکن خیر رب یہ ہم نے ان سے کوشش کی جانے کی کہ یہ کیسے کھولے گا تو یہ ان سے نہیں کھل پایا جب یہ ان سے نہیں کھل پایا تو مسافروں سے کیسے کھل پائے گا یہ بھی ایک بڑا سوال یا نشان ہے یہاں گاڑی کے عملے سے تو ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے جاننے کی کوشش کی کہ امرجنسی ایکزیٹ کیسے کھلتا ہے ان کو تو نہیں پادا چلا یہاں پر ایک مسافر بیٹھے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا جب آپ گاڑی میں سوار ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ امرجنسی ایکزیٹ یہاں پر ہے اور اس کو اس طرح آپریٹ کیا جاتا ہے نئی کمپنی کی طرف سے تو کوئی ایسا انفرمیشن نہیں ہے لیکن ویسے پریکٹیکال ہی ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں ہمیں پتا ہے امرجنسی ایکزیٹ ہرنڈ پہ ہے اور میں این ڈور فرنٹ پہ ہے کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی نے آپ کو بس کی طرف سے آپ کو یہ رہنمائی فرمائی ہو کہ اس طرف امرجنسی ایکزیٹ اس کو ایسا کھول رہا جاتا ہے کیا کبھی کسی نے رہنمائی فرمائی آپ کی نہیں کمپنیز کی طرف سے ایسی کوئی انفرمیشن نہیں آئی ملی نہ انہوں نے کبھی پروپر کوئی گائیڈنس دی ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی اور فائر ایکزٹ اپنے گلاس کیسے بریک کرنا ہے یا ایمرجنسی ایکزٹ دور کیسے یوز کرنا ہے ایسی کوئی انفرمیشن نہیں مسافر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ کافی عرصہ انہوں نے بسوں میں سفر کیا ہے اور آج تک کسی بھی بس میں ان کو یہ انفرمی نہیں کیا گیا ان کو یہ نمائنی دی گئی کہ ایمرجنسی ایکزٹ کہاں ہوتا ہے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے لیکن ان کو یہ معلوم ہے کیونکہ بس پر سفر کرتے کرتے ہیں ان کو اتنا دور پر چل گیا ہے کہ ایمرجنسی گیٹ جو ہے وہ گاڑی کے پچھلے حصے پر واقع ہے آئے چلتے ہیں آگلی گاڑیوں میں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اب ہم جس بس میں موجود ہیں یہ کراچی سے پشاور جائے گی اور اس بس میں بھی یہ ایمرجنسی ایکزٹ یہاں پر موجود ہے اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ دروازہ ہے اور یہاں پر بھی ایک صاحب بیٹھے میں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایمرجنسی ایکزٹ کیسے کھلتا ہے میں بیٹھا ہوا ضرور ہوں لیکن مجھے اس کی نالج نہیں ہے یہاں پر بیٹھے میں ایمرجنسی ایکزٹ کے پاس لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ ان کو بس انتظامیہ نے بتایا اور نہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایمرجنسی ایکزٹ کیسے اوپریٹ کرتا ہے یہ کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس ہے اس کے چاروں طرف کا ہم نے تواف کیا اور ڈھوننے کی کوشش کی کہ کہیں ایمرجنسی ایکزٹ ہو لیکن اس گاڑی میں ایمرجنسی ایکزٹ موجود ہی نہیں کراچی بس ٹرمینل کے ایڈمیسٹریٹر کنر ریٹائر تارک ملک صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کنر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو انٹر سٹی یا انٹر پروینشل بس ٹرانسپورٹ ہے اس میں اہنگامی صورتحال سینیمت میں کے لیے کیا ایک دمات اٹھائے گئے ہیں اور یہاں پر بس ٹرمینل پر کن چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور کن چیزوں کو انشور کروایا جاتا ہے ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ڈرائیورز کو اور کمپنی مالکان کو کہ وہ انشور کریں کہ بس چلنے سے پہلے ایڈوکیٹ کریں اس بندے کو جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ڈیفرنٹ قسم کی بسیت ہیں ڈیفرنٹ اس کا ہے اور ہم ایک پلان کر رہے ہیں کہ جس طرح جہاز کی اوپر اور ایڈوکلین پہ ہوسٹس پہلے انسٹرکٹ کرتی ہیں ایمرجنسی ایگزٹس کی اور آکسیجن ماسک اور یہ سارا وہ والا بھی ایک انسٹرکشن پیکج بنا کے اور یہ ایک گورنمنٹ آف سند اشیو کرے تمام ٹرانسپورٹرز کو اور وہ اپنی ٹی وی سکرین پہ بس چلتے ہوئے اس کو چلائیں جب تک کوئی پرابلم ہو نہیں جاتی ہے تب تک ہم اس کو ہینڈل نہیں کرتے ہیں ابھی اوپر تہلے ایک اس کا ڈیوکا جلالپور کے پاس اینسیڈنٹ ہوا گاڑی کو آگ لگی ایک ابھی یہ دوبارہ ہو گیا ہے اوپر تہلے تندہو پیپل آرون ٹوز اور ابھی اس کو انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ یہ لوگ اس پرابلم کو اڈریس کریں اور جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے اس کو چلائیں بھی اور اس سے چلانا سکھائیں بھی ہم اس چیز کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم فٹنس سٹیفکیٹ دیں یہ گومنٹ آف سندھ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ گاڑیوں کی انسپیکشن کرتی ہے پراپر کے روڈ بردی ہے کہ نہیں ہے اس ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ سے ایک حادثہ کا ذکر کیا تھا بتایا تھا کہ ایک مسافر بس میں آگ بھڑا کٹی تھی جس کے نتیجے میں اٹھارہ افراج جلس کا جانب آگ ہو گئے تھے اسی درست پر بنینی ایک گاڑی اسی کمپنی کی بنینی ایک گاڑی کے اندر ہم جائیں گے اور اسی مالک کی گاڑی جس میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا اسی کی گاڑی کے اندر ہم جائیں گے اور جا کر دیکھیں گے کہ ایمرجنسی ایکزٹ کام کر رہا ہے اور کیسے کام کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سیٹے لگی ہیں اور یہاں پر کونے پر اس کا ایمرجنسی ایکزٹ ہے یہ آپ کو کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ اس گاڑی کا ایمرجنسی ایکزٹ ہے یہاں پر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کسی سے کہ یہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کا ایمرجنسی ایکزٹ کیسے کام کرتا ہے آپ ہمیں اس کا ایمرجنسی ایکزٹ کھول کے دکھا سکتے ہیں بلکل دکھا سکتے ہیں حارس نے ہمیں یہ کھول کے دکھا دیا حارس آپ کو اتنی دکت پیش آئی یہ ایمرجنسی ایکزٹ کھولنے کے لیے ایک ایسا بندہ جو گاڑی میں سفر کر رہا ہو فرس ٹیم سفر کر رہا ہو اس کو یہ ایمرجنسی ایکزٹ کھولنے میں کتنی مشکلات ہوں گی کیا آپ اس کو جان سکتے ہیں؟ بالکل جان سکتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ صرف آپ ایک لیور ہے جیسے آپ گھاڑی کے دروازہ کھلتے ہیں اس کو نیچے کریں گے امرجنسی ایکزٹ کھل جائے گا کوئی ایک بس نہیں ہے ہماری بہت بسیں ہیں سب کے امرجنسی ایکزٹ فائر ایکزٹ آگے وہ لگا ہے فائر والا وہ بھی چلتے ہیں ہماری سب بسوں میں چیزیں ہیں اچھا حریس جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ لیور ہے جس کو کیسے کھینچنا اور یہ کیسے کھلنا ہے لیکن وہ بندہ جو یہاں پر بیٹھا وایا انجان ہے جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے لیے تو پریشانی ہے بلکل اس کے لیے تو پریشانی ہے ہم نے پورا دن کراچی بس ٹرمینل کا دورہ کیا مختلف بسوں میں گئے کئی بسیں ایسی تھی جہاں پر امرجنسی ایکزٹ لکھا تو ہوا تھا لیکن امرجنسی ایکزٹ موجود نہیں تھا لیکن وہ بسیں جہاں پر امرجنسی ایکزٹ لکھا بھی ہوا ہے اور وہاں پر امرجنسی ایکزٹ موجود بھی ہے وہاں پر نہ تو عملے کو پتا ہے اور نہ ہی مسافروں کو پتا ہے کہ یہ امرجنسی ایکزٹ کیسے اپریٹ ہوتا ہے اس ویڈیو سے متعلق اپنے فیل بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ